اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کے پریوار والے سب اچھے سے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی ساری جائز دعائیں قبول فرمائے آپ سب ہی پریشانیوں سے محفوظ رہیں اللہ آپ کو کامیابی دے آمین سمہ آمین اور یہ صبح کا ٹائم اور یہاں پر دیکھئے میں اپنے جو اسٹیڈی کا ویڈیو ہے اس کے لئے میں تیاری کر رہی ہوں اس کے لئے میں ابھی نوٹس تیار کر رہی ہوں بہت میند کرنی پڑتی ہے لیکن کیا کریں آپ کے لئے کرنا پڑتا ہے تو ابھی میں نوٹس تیار کر رہی ہوں اب آگئی ہوں میں اپنے جو میرے دو تین دن کے کپڑے ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ماشین لگا لیتی ہوں تو یہاں پر میں ماشین لگا رہی ہوں تو میرے کپڑے بھی دھول جائیں گے اور ساتھ میں میرا اور کام بھی ہوتا رہے گا ایک طرف کپڑے دھولتے رہیں گے اور بیچ بیچ میں میں اور بھی کام کرتی رہوں گی اور اب دیکھئے میں ڈائریکٹ آپ لوگوں سے شام کو مل رہی ہوں دن میں میں لیٹ ہو گئی تھی تو میں ویڈیو سوٹ نہیں کر پائی تھی یہ شام کا ٹائم تو میں شکنجی بنا رہی ہوں روز شام کو اسی ٹائم میں اثر کے ٹائم پہ شکنجی بناتی ہوں تو ابھی میرا یہی ٹائم ہے ڈیلی کا یہی روٹین ہے تو ابھی اور اس ٹائم پہ بچوں کو حافظ آپ بھی پڑھانے آتے ہیں تو بچے بول رہے تھے کہ ممی جلدی کرو حافظ آپ آنے والے اور ادھر دیکھیں آیاں بھی کھڑکی میں کھڑا ہوا ہے جلدی جلدی سے میں شکنجی تیار کر لیتی ہوں اور ہمارا آمن بینہ مرلہ کالا نمک ڈال کے نہیں پیتا ہے شکنجی میں اس لئے میں نے اس کے لئے ایک گلاس الگ ہی شکنجی نکال دی اور اس کے بعد میں اس میں کالا نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہے رات کا ڈینر کا ٹائم تو میں یہاں پر ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں سبجی میرے صوبہ کی رکھی ہوئی تھی اور کچھ سبجی بھی نہیں تھی ڈیلی کے ڈیلی کیا سبجی بنایا ہے سبجی کے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے تو میں نے سوچا دودھ بھی رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کھیر ہی بنا لیتی ہوں تھوڑی سی اور کھیر کی ریسیپی میں نے پہلے آپ کی لوگوں کے ساتھ شیئر کر ہی دی تھی تو آج میں کھیر بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دودھ بھوئل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ ملائی میں ڈیلی دودھ میں سے نکالتی ہوں تو وہ اکھٹی ہو جاتی ہے تو اسی کا میں گھی بھی نکال لیتی ہوں اور یہ شام کو میں دودھ لے کر آئیتی تو وہ گرم کر لوں گی دودھ میں شام کے ٹائم ہی لے کر آتی ہوں یہاں پہ ایک آنٹی ہے دودھ والی ان کے سے تو دودھ بھی میں گرم ہونے کے لیے چڑھا دوں گی اور ایک طرف میری کھیر بھی تیار ہوتی رہے گی سبجی تھوڑی سی صوبہ کی رکھی ہوئی ہے بچے سبجی کم ہی کھاتے ہیں بچے ہی کیا ہم لوگ بھی سبجی کم ہی کھاتے ہیں تو سبجی میں نے ابھی نہیں بنائی صوبہ میں نے آلو شملا مرچ کی سبجی بنائی تھی وہ ہی رکھی ہوئی تھی اور یہ میں دودھ رکھ دیتی ہوں یہ دیکھئے میری سبجی رکھی ہوئی ہے صوبہ کی اب میں اپنے چامل کو دھولوں گی اور یہاں پہ دیکھئے تھوڑا سا دودھ فیل گیا تھا تو میں پہلے اس کو ساف کر دوں گی بیچ بیچ میں میں اپنے پلیٹ فارم کو ساف بھی کرتی رہتی ہوں کیونکہ پھر زیادہ گندہ ہو جاتا ہے پھر اچھا بھی نہیں لگتا ہے اور میں اپنے چامل کو واش کر رہی ہوں اور ادھر میرا کھیر کے لیے دودھ بھی بوئل ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو میٹھا بہت ہی زیادہ پسند ہے ان کو ڈیلی کے ڈیلی کچھ نہ کچھ میٹھا کھلاتے رہو بس اور ادھر میں اپنے برتن بھی لگا دوں گی جو سوک چکے ہیں تو میں اپنے برتنوں کو لگا رہی ہوں یہاں پر اور ادھر ہی میرے ہزبنڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو وہ میرے سے باتیں کر رہے ہیں یہیں پہ کھڑے ہو کر اور کچھن میں میرے علماریوں کی کمی ہے لیکن جب سے میرے کچھن علماری آئی ہے تو میرا مطلب اچھا مطلب اچھا لگتا ہے برتن سیٹ ہوئے رہتے ہیں سب ہی برتنوں کو میں ایک طرف لگا دوں گی اور برتن تو کتنا ہی برتن دو بار بار تھوڑا تھوڑا برتن ہوتے ہی رہتے ہیں برتن بہت زیادہ ہوتے ہیں کبھی بچے بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس کے برتن بھی ہوتے رہتے ہیں تو اب دیکھیں میں امن سے کہہ رہی ہوں امن ملائی کو فریز میں رکھ کے آ جائے گا اور یہ دیکھیں اب میں کھیر کے ساتھ پراتھے بھی بنا رہی ہوں اور ادھر امن اور میرے ازبینٹ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی باتیں کر رہے ہیں تو ایک طرف خیر بھی بنتی رہے گی اور ایک طرف میں پراتھے بھی سیک لوں گی میں ساتھ ساتھ دونوں کام ہو جائیں گے اس میں کھوپرا ڈالا ہے مجھے ایسا لگا کچھ گر گیا لیکن کچھ نہیں تھا اور آج میں کھیر کے ساتھ پراتھے ہی بنا رہی ہوں کھیر کے ساتھ پراتھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس لئے میں پراتھے ہی بنا رہی ہوں تو ادھر میرے پراتھے بھی سک رہے ہیں یہ دیکھئے پراتھوں پر میں گی لگا رہی ہوں اور کھیر بھی میری لگ بگ بننے ہی والی ہے تھوڑی دیر میں کھیر بھی تیار ہو جائے گی اور پراتھے بھی بن کر تیار ہو جائیں گے اور شام کو دیکھو ٹائم کم ہی رہتا ہے اسھر اور مغرب کا ٹائم یوں ہی نکل جاتا ہے پھر عشاء بھی یوں ہی ہو جاتی ہے جلدی جلدی سے اور یہ دیکھیں آمن آیا آمن پوچھ رہا ہے کہ ممی خانہ بن گیا کیا آمن کو گیمرے کے سامنے شرم آتی ہے اور یہ میرا خانہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے